بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ کریم آپ کو صدا شاد اور آباد رکھے اپنی رحمتوں اور محبتوں کے سائے میں رکھے آمین سم آمین تو جناب یہاں پہ میں کر رہی تھی یہ صبح تقریباً 9.30 کے بعد کا ٹائم ہے کیونکہ صبح 9 مجھے جمال بابا کا سکول لگتا ہے اور اس وقت سے میں پھر جوہنا تقریباً 35 45 35 اور 45 کے بیڈل میں جوہنا میں گھر سے چلی جاتی ہوں کیونکہ میں درمیان میں جو ٹرافک وغیرہ ملتی ہیں تو پھر دو تین منٹ ہم جو پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں تو آج جب میں دھو پہت تھی اور جب میں باہر نکلی تو دیکھا کہ گاری کے اوپر اتنی آئس جمی ہوئی تھی کہ بس اس کو کلین کرنے میں مجھے کافی سارا ٹائم لگیا اور شکر ہے کہ ہم بالکل ان ٹائم پہنچے تھے کہ وہ لیٹ نہیں تھا گیٹ بن نہیں ہوا تھا سکول کا تو ان ٹائم پہنچ گئے تھے اچھا آج کا پلین یہ تھا کہ مجھے اس کو ڈروپ آف کرنے کے بعد کیونکہ بچوں کی ٹو ویکس کی ہالیڈیز تھیں تو اس کے بعد مجھے جانا تھا جناب شاپنگ کے لیے تو میں نے سوچا کہ جو بھی گھر کی جو نارمل گروسری ہے نا وہ میں شاپنگ کر لیتی ہوں ہر چیز آرموسٹ فینش تھی تو شاپنگ کر لیتی ہوں اچھا صبح ناشتہ کرنے کا ٹائم بلکل نہیں ملا تھا کیونکہ چھٹیوں کے بعد چھٹیوں میں روٹین بہت ڈسٹرپ ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی سونے کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور جاگنے کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اور مجھے بہت ہی دو چار دن کے بعد میں بڑی فیڈ اپ ہو جاتی ہوں کہ اللہ پاک جلدی سے چھٹیاں ختم ہو جائیں اور بیکٹ روٹین ہو جائیں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بچے ٹائم سے اٹھتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں اور پھر دو چار گھنٹوں کا جو بیچ میں گیپ آتا ہے نا وہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے آپ بہت کچھ کر لیتے ہیں اور اچھا جی پھر شاپنگ چلے گئے تھے چونکہ ناشتے کا ٹائم نہیں ملا تھا تو پھر اگر ساتھ میں کوئی بچہ ہونا شاپنگ کرتے وقت تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بغیر کھائے بھی آ جائیں تو وہاں سے لے لیا تھا جناب سب پہ اور اس کے بعد مجھے کچھ تھوڑی سی اور شاپنگ کرنی تھی وہ شاپنگ کی تو جناب پھر ہم لوگ آ گئے تھے گھر اچھا شاپنگ بھی آج بڑی چیزیں تھیں بریڈز وغیہ بریڈ کافی تھی مطلب بریڈ تھی فروٹس تھے جوسز تھے اور بھی فروزن چیزیں جو تھی وہ تھی آئس کریم تھی چونکہ چھوٹیاں تھی تو بچوں نے سب کچھ فینش کر دیا تھا اور اس کے علاوہ یہ کلیننگ سٹف جو ہے نا وہ بھی آلموسٹ فینش ہونے والا تھا تو پھر میں گئی تھی تو میں نے سوچا میں لے لیتی ہوں میں انیز چاہیے تھی مجھے فریش ویجیٹیبلز کی ضرورت تھی آنینز وغیرہ ختم ہوئے تھے تو مطلب گراسری ساری جو ہے نا کلیننگ سٹف گراسری اور بھی جو چھوٹی موٹی چیزیں جو مطلب یوزچ ہوتی ہے جنہیں کہتے ہیں نا لٹرم پٹر سب فینش ہوا تھا یہ یوگرٹ میرا بڑا فیوریٹ ہے تو یہ میں ضرور لے کے آتی ہوں تو یہ لے لیا تھا کرسپس جو تھے نا وہ بھی بچوں کے ظاہری بات ہے گھر میں ختم ہوئے ہیں تو بس ایک وہ کیا ہوتا ہے کہ زلزلہ سا آیارت تو بچوں کو پور سکون رکھنے کے لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا آئیس کریم ہو گئے کرسپ ہو گئے چاکلیٹس ہو گئے بسکیٹس ہو گئے یہ چیزیں بڑی امپورٹٹ ہوتی ہیں کہ یہ گھر میں ان کا سٹاک رہے تاکہ بچوں کی زبانے زبانے تھوڑی بند رہیں تو بس یہ ساری چیزیں جو ہے نا جناب ہم نے کی تھی شاپنگ اور یہ میرا واشنگ پاوڈر جو ہے نا وہ بھی تقریباً آل موسٹ فینش ہو گیا تھا تو میں نے سوچا آج کا میرا جو ویلوگ ہے نا بس یہ شاپنگ کے اس پہ ہی ہے کیونکہ کافی ٹائم لگ گیا تھا یقین کریں یہاں سے اور پھر اس کے بعد میں نے یہ کچھ چیزیں یہ میں نے پہلے شاپنگ کی تھی ویسے گفٹ سیٹس تھے یہ میں نے ویسے ٹیسکو سے نیویا کا اور یہ جو تھے نا یہ میں نے ٹیسکو گئی تھی تو ٹیسکو میں لگے ہوئے تھے یہ بہت اچھے ڈوو کا بہت اچھے خوبصورت ڈیکوریشن ماتا سوری ڈیکوریشن نہیں کیا ہوگی جی زبان کیوں جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کچھ کام خراب کر رہی ہے تو باہر حال یہ تھا جناب باڈی شاپ سے باڈی شاپ کی جو کرینز ہوتی ہیں آپ ترسٹ کریں کہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کی سمیل اتنی کہ کوئی پیاری ہوتی ہے کہ بس میں آپ کو نہیں بتا سکتی یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میں اس میں جو ڈیفرنٹ مطلب سمیلز ہیں وہ میں لے آتی ہوں جیسے اس میں اپنا سٹرابری ہے یا اس کے علاوہ اور بھی جو ڈیفرنٹ اس میں اس کے اندر آتی ہیں میں ساری لے آتی ہوں پھر مجھے جو بھی جو ایک ختم ہو جاتی تو پھر میں دوسری والی ٹرائی کرتی ہوں اور بچوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہے تو اور ویسے بھی یہ سکن کو بہت موسچرائز رکھتی ہے آپ شاور کرنے کے بعد ضرور جو ہے نا یہ لگانی چاہیے آپ کو اپنے مطلب کرین تو ویسے بھی لگانی چاہیے شاور کرنے کے بعد جو بھی آپ کی باڈی کو یوز کرتے ہیں مطلب آپ کی سکن کو سوٹ کرتی ہے اور جو بھی آپ یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے علاوہ جناب یہ چھوٹے سے والٹ میں لے آئی تھی یہ بیک میں رکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی سپیس ہوتی ہے آپ اپنے کارز بھی رکھ سکتے ہیں دھوڑا چینج بھی رکھ سکتے ہیں نوٹس بھی آ جاتے ہیں آپ کی شاپنگ کے لیے یہ ایزی مطلب ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جناب یہ وکٹوریا سیکرٹ میں بڑی اچھی سیل لگی ہوئی تھی اور یہ پھر میں نے گفٹ لیا تھا یہ مجھے بہت اچھا گفٹ مل گیا ویسے اس پہ کوئی خاص سیل نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اس کی خوشبو میں نے ٹیسٹ کی نا ٹیسٹر رکھا ہوا تھا تو بہت ہی پیاری تھی تو میں نے سوچا کہ یار یہ گفٹ سیٹ لے لیتی ہوں اور یہ ساتھ میں اس کا بیگ تھا وکٹوریا سیکرٹ کا جو بہت اچھا لگا تو یوں جناب یہ ہم نے لیا اور یہ میں نے لیا تھا جناب ٹیسکو سے یہ بھی گفٹ بیگ ہے بیگ اتنکہ بہت ہی پیار ہے بیبی پنک کلر میں اور اس کے علاوہ اس کے اندر بڑی اچھی سی جو ہے نا تین چار کریمز رکھی ہوئی ہیں جو مطلب ویسلیم ہے باڈی یہ ہے آئی ٹھنک سپلیش آئی ٹھنک یہ باڈی واش ہے اور اس کے علاوہ یہ سوفٹ اچھ یہ کریم ہے اور اس کے علاوہ لپ گلوس ہے جو آپ جو ہے نا مطلب لپس کو بہت کیونکہ ٹھنڈ بہت ہوتی ہے تو لپس جو وہ اتنے ڈرائی سے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نیویا کا بہت اچھا لپ گلوس ہوتا ہے آپ بیسلیم جو ہے نا تھوڑا سا موستر کر سکتے ہیں اپنے لپس کو اور بہت اچھی اس کی خوشبو بھی آتی ہے تو یوں میں نے یہ شاپنگ کی تھی میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیتی ہوں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور جناب یہاں کی میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے یہاں تک اپنی دعا میں بہت یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک